Hello everyone, welcome back to the channel تو آپ سب جانتے ہیں کہ نئے سٹاک مارکٹ ریگولیٹر ریڈین ٹریڈرز کے پیچھے پڑھا ہے کہ وہ F&O ٹریڈنگ سے دور رہے اور اسی کو نکر ہو کئی سارے میزرز بھی بنا رہا ہے تو آئیے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں کہ ان سیبی کی ریگولیشن سے کس کو فائدہ ہوگا کس کو نقصان ہوگا بڑا ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والا ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو تو ایک شورٹ میں کوئی بیگراؤنڈ جان لیتے ہیں تو سیبی بہت ہی الارمی ٹرینڈ دیکھا ہے آفٹر پینڈیمیت F&O ٹریڈنگ کے والیوز میں ہمیں کافی زیادہ سرج دیکھنے کو مل رہا ہے اگر آپ سیبی ڈیٹا 92.5 لیک انڈیویزول ٹریڈرز اور پروپرائیٹرشف فرم نے آل موشت 51,700 کروڑ روپے لاص کی ہیں F&O ٹریڈنگ میں ان FY23 اور اسی کے اگر جو ہائی فریکوینسی الگو بیس ٹریڈرز ہیں ان فورل پورٹفولی انویسٹرز ہیں انہوں نے سگنیفیکنٹ پروفیٹ بنایا ہے اس پورے پیریڈ میں اور سیبی نے کئی میزرز اٹھائی ہیں تو میک ایفنو ٹریڈنگ لیس اٹریکٹیو فور سمال ٹریڈرز جو ایک بہت ہی امپورٹنڈ ڈیبیٹیڈ چینج کیا ہے سیبی نے وہ ہے انکریز ان مینیمم کانٹریکٹ سائج جو کی مینیمم کانٹریکٹ سائج 5 لیک روپیز کا ہوتا ہے اسے دو فیزیز کمپلیٹ ہونے کے بعد 30 لیک روپیز پر کانٹر کرنے والی ہے سیبی اور اسی کے ساتھ افرین اپشن پریمیم کلیکشن بھی کرے گی سیبی اسی کے ساتھ اس نے ویکلی اپشن کانٹریکٹ پر ایکسچینج ایک ہی ایکسپائری ہو پائے گی تو اس کا سیدھا سا ایمپیکٹ ہمیں جو انڈیویشول ٹریڈرز ہیں جو کی دس ہزار پندرہ ہزار سے ایک لارڈ سے ٹریڈ کرتے ہیں سیکھ رہے ہیں وہ تو مارکٹ سے باہر ہی ہونے والے ہیں پوری طریقے سے اگر ہم اس کا سٹاک ایکسچینج پر ایمپیکٹ جانے یعنی نیشنل سٹاک ایکچینج اور بومبی سٹاک ایکسچینج پر اس کا ایمپیکٹ جانے جو سیبی در ڈیزیزن آیا ہے تو اب سبھی جانتے گی این ایس سی فور ویکلی ایکسپائریز آفر کرتا ہے لیکنیفٹی بینک نیفٹی فن نیفٹی میڈ گیپ اسی کو سب سے زیادہ ایمپیکٹ پڑنے والا ہے آپشن ٹریڈنگ جو کی این ایس سی کے ریونیو میں سکسٹی پرسنٹ کونٹریبیوشن کرتا ہے تو ہیویڈی ایمپیکٹ تو پڑے گا اگر ہم بیس سی کی بات کریں تو بیس سی کرٹھلے بھی ٹو ویکلی آپشنز پروائیڈ کرتا ہے سینسیکس اینڈ بینک ایکس کا تو این ایس سی کی کمپیریزن میں ہمیں اس میں کم ایمپیکٹ تیکنو کا ملے گا بٹ ریونیوز تو اس کے بھی ہٹ ہوں گے اگر ہم ایمپیکٹ پر بروکرز کی بات کریں گے تو بروکرز اسپیسلی جو ڈسکاؤنڈ بروکرز ہیں لیکھ زیرو دا اینجل ون پیٹیم منی ان کو سب سے بڑا ایمپیکٹ پڑنے والا ہے کیونکہ آپ سے بھی جانتے ہیں زیادہ تر جو ریٹیل ڈریڈرز ہیں جو کی آپشنز میں کام کرتے ہیں وہ ڈسکاؤنڈ بروکرز لیکھ سیرو دا اینجل ون پیٹیم اپسٹوک کا یوز کرتے ہیں تو ان کے جب ٹھڑنگ والم میں ڈکلائن آئے دا تو اویس سی بات ہے کہ ان کے ریونیو بھی ہٹ ہوں گے پر جو ٹیڈیشنل بروکرز لیکھ بینک بیزڈ بروکرز یا فل سرویس بروکرز وہ تو اپنے لاؤسز کو آفزیٹ بھی کر سکتے ہیں ان چارجز کو بڑھا کے پٹ کر ڈسکاؤنڈ بروکرز چارجز بڑھاتے ہیں تو فورا جو ڈسکاؤنڈ بروکرز کا موڈل ہے جیرو بروکرز جو بھی سو کالڈ بولتے ہیں وہ تو ہٹ ہوگا جس کے جندے ان کا پورا کلائنٹ بیس ڈگمگا سکتا ہے اور اتنی اینی سیچویشن اتنی خراب کر دیا کہ سیکیورٹی سٹانزیکشنل ٹیکس بھی بڑھا دیا ہے اس بجٹ میں اس پر ہم نے ڈیٹیل ویڈیو بنایا ہے کہ کتنا خراب بجٹ فننس منسٹر نے پیس کیا ہے ان ٹرمس آف سٹاک مارکٹ انویسٹر اگر ہم ایم فیکٹ آن لائج جیڈرز اور کلیرنگ ہاؤسز کی بات کریں گے تو جو لائج جیڈرز ہائی نیٹ ورد انڈیویزولز ایچ این آئیز ایف پی آئیز اینڈ آئی فریکوینسی ڈریڈرز لوہر آپشن پرائیس سے ریڈیوز مارکٹ بولیٹلیٹی سے اور ان کا پروفٹ اور ان کے پروفٹ میں ہمیں ڈیپ دیکھنے کو ملے گا بگوز آف لیس ریٹیل پارٹیسپیشن اور جو کلیرنگ ہاؤسز ہیں ڈیپاؤزٹریز ہیں وولیومز میں ڈروپ کے قارن ان کا بھی ریوینڈو امپیکٹ ہوگا پر دوستو آپ سبھی جانتے کہ جب بھی کوئی بڑا ڈیسیزن لیا جاتا ہے تو شورٹ ٹم میں تو اس کے برے امپیکٹ ہی میں دیکھنے کو ملتے ہیں بھر ایک لانگ ٹم اگر ہم نجریہ بنائیں اگر ہم ایک لانگ ٹم نجریہ بنائیں تو سیبی کے ڈیسیزن آنے والے مارکٹ کو اسٹیبل کرنے والے ہیں اور ایک لیس اسپیکلیٹو بیٹر ایکو سسٹم تیار ہوگا مارکٹ میں اس پر آپ اپنے وچار کمن باکس میں ضرور بتائیے گا اور آنے والے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تھنکیو جائے ہن